جناب عبدالقادر پٹیل صاحب ابھی اس کو بحیث شروع کرتے ہیں بل پر ترمیمی بل پر عوض بل احمد شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ سپلیمنٹری بجٹ جو موجودہ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا اس پر مختلف موزز عراقین اسمبلی نے عداد و شمار کے لحاظ سے بھی بحث کی اس کے ملکی معیشت اور عام لوگوں پر پڑھنے والے اثرات کے حوالے سے بھی سیراسل گفتوگو ہوئی لیکن جناب سپیکر میں اس بجٹ کو کسی اور زاویے اور اور نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ بجٹ ایک ایسی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے پہلے مہینے میں پیش کیا ہے جس جماعت نے یہ ایک تاثر پیدا کیا تھا ایک ماحول بنایا تھا عوام کو ایک دھوکے میں رکھا تھا کہ جیسے اگر یہ حکومت میں آئے تو اس کے بعد نہ کوئی خسارہ ہوگا نہ کوئی سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوگا نہ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا چور سارے پکڑے جائیں گے ان کا پیسہ چھین لیا جائے گا غریب عوام خوشحال ہوں گے رات و رات وہ تبدیلی والا بٹن دب جائے گا اور ہم جب صبح اٹھیں گے تو ہم نئے پاکستان میں ہوں گے کم از کم اس خواب سے اس بجٹ نے پاکستان کی عوام کو اب جگہ دیا ہے اور آج کل دھوکے کا فریب کا اور جال سازی کا ایک دوسرا نام یوٹرن رکھ دیا گیا ہے کہ ہر بات پہ یوٹرن اگر سپیکر صاحب آپ کے ساری باتیں دیکھیں تو جس کو ہم یوٹرن کہہ رہے ہیں وہی تو دھوکہ ہے وہی تو فریب ہے اور وہی تو چوری ہے تو مجھے موجودہ حالت میں ایک شیر یاد آرہا ہے کہ تمہاری ظلف پہ پہنچی تو حسن کہلائی تمہاری ظلف پہ پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں تھی تو جنابِ اللہ اس کے بعد توجیح تعویل اور دلیل یہ دی گئی کہ جی اگرہ نے بڑھا دیئے عالمی قیمتیں اضافہ ہو رہی ہیں تو جنابِ اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومتیں بھی اسی لیے تو منی بجٹ یا مہنگائی کا تھوڑا بہت کڑوی گولیاں پیتی تھی یہی تو وجوہات تھی کیا پچھلی حکومتیں شوق میں یا ان پر جنات کا سایہ تھا جو وہ مہنگائی کر رہی تھی یا بجٹ پیش کر رہی تھی یا عوام کے حالت خراب ہو رہی تھی تو جب آپ نے بھی وہی کرنا ہے اور جو پچھلی حکومتوں نے بھی وہی کیا تو پھر آپ اور وہ الگ الگ کیسے ہو گئے مجھے تو آج عساق ڈار حفیظ شیخ اور حسد عمر ایک ہی کتار میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو جناب وہ تقاریر جو ہمارے علم بردار گیس ہمارے وزیر خزانہ کہا کرتے تھے کہ جی ظلم ہو گیا قیامت سے بھی آگے بعد چلی گئی کہ جناب گیس اتنی مہنگی کیوں ہے اور انہوں نے آتے ہی ایک سو چیاسی پرسنٹ گریلو سارف میں اضافہ کر دیا تو ہم اگر ہمیں یہی کرنا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ متفقہ طور پر یہ پورا ایوان بشمول پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ خساروں کا سلسلہ زیادہ الحق کے زمانے سے شروع ہوا اب ہم ایک دوسرے کو بلہم گیم کرتے چلے آ رہے ہیں حالانکہ پی ٹی آئی نے یہ موجودہ حکومت نے یہ تاثر دیا تھا کہ جی یہ سارے بلہم گیم کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کریں گے ہمارے پاس تو بٹن ہیں ہمارے پاس بٹن ہیں ان کے پاس جناب بٹن تو نہیں نکلا لہٰذا آپ اتنا تعاون کریں گے کہ مشترکہ قرارداد تمام جماعتیں ملکے لاتے ہیں اس میں بدوائیں دیتے ہیں زیادہ لکھ کو جو ملک کو اس خسارے میں چھوڑ گیا کم از کم ایک ہی کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے یہ آدات کا ہیر پھر ہوتا رہے گا اور یہ زیادہ لکھ ہم کو اس کنوے میں دھکیل گیا ہے کم از کم اس بات پر ہم لوگ متفق ہو جائیں جناب یہالا ہم آگے چلتے ہیں دو سو پچیس ارب روپے کا پی ایس ڈی پی سے آپ نے کٹ لگایا آپ نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وہ کہاں گئے آپ کے ہیلت ایجوکیشن کے بلنگ و باوہ دعوے وہ دعوے جن میں آپ یہ تاثر دے رہے تھے ایک عام آدمی سمجھ رہا تھا ایک عام آدمی بچارہ شاید اس ٹرک کی بطی کے پیچھے لگ گیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو کوئی مریض ہسپتال کے وغیر نہیں ہوگا کوئی بے روزگار نہیں رہے گا اور اس پر میں ابھی آگے چل کر بات بھی کروں گا اور کوئی ایسا شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جسے تعلیم جس کے بچوں کو نہ مل رہی ہو لیکن آپ نے پہلے ہی وار میں تیس پرسنٹ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پر کٹ لگا کر تیس پرسنٹ ہیلت اور ایجوکیشن کی سہوریات بھی ختم کر دی لوکل انڈسٹری کی طرف جنب آلام آئیں گے آپ کی لوکل انڈسٹری میں جو مینیفیکچر ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے مقابلے میں لاکر کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ پروٹیکٹ بنائے اور وہ ہم ایکسپورٹ کریں اور دوسرے ملکوں سے مقابلہ کریں اور دوسری جانب ہسی آتی ہے کہ آپ نے مینیفیکچرز کے لیے جو راو مٹیریل بہت سارا ایسا راو مٹیریل ہے جو پاکستان میں نہیں بنتا آپ نے اس سارے راو مٹیریل پر ٹیکس لگائے ہیں اب وہ راو مٹیریل یہ مینیفیکچر خریدے گا اس سے چیز بنائے گا تو یہ دوسرے سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جناب سپیکر اس بات کو خوش سپرنور کیا جائے اب جناب آپ نے نون فائلرز آپ نے کہا کہ نون فائلرز کو جائداد اور گاڑیاں خریدنے کی اجازت ہے اور اس کی وجہ ایک جگہسائی والی وجہ یہ پیش کی گئی کہ جناب آورسیز پاکستانیوں کے یہاں پر اکاؤنٹ نہیں ہے لہٰذا وہ ٹیکس میں شو نہیں ہوتے تو ان کو بڑی مشکلات ہے کہ اتنی سادہ بات ہمارے سادہ وزیر کو سمجھ نہیں کہ بھائی آپ نائکوپ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے آورسیز پاکستانیوں کا ہی مسئلہ ہے تو آپ نائکوپ پر ریجسٹر کر لیں ان کا وہ ٹیکس نمبر ریجسٹرڈ ہے تو آپ ہمیں کیوں گھمانا پھرانا چاہتے ہیں کہ آپ بات ایک کریں ہم سارا مطلب سمجھتے ہیں جناب آلہ سیدھی بات ہے آٹوموبیل مافیا اور لینڈ مافیا جیت گئی اور تبدیلی ہار گئی ہے میں سیدھی اور صاف بات کروں گا ورنہ نائکوپ پہ بیرون ملک مکم پاکستانیوں کے جو شنافتی کا جس کو ہم نائکوپ کہتے ہیں اس پر جائدات اور گاڑیاں ریجسٹرڈ ہو سکتی تھی حالانکہ آپ نے جان بوچ کے نون فائلرز کو اس میں سے نکالا اور ٹیکس نیٹ میں آپ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں ٹیکس لگائیں گے یہ کر دیں گے غریب کو فری کر دیں گے نہیں آپ نے ساری مراہت امیر طب کے گو دیں غریب کو آپ نے تحفہ دیا تو ایک سو چھاسی پرسنٹ گیس کے گریلو گیس کے اضافے کا دیا جس پر ڈیڑھ سو روپے والے کا پانچ سو تک بل چلا جائے گا آگے چلیے جناب ٹیکس فائلرز کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دیا آپ نے ٹیکس نیٹ میں آپ سو نام ہی اخبار میں شائع کر دے نا کہ جناب یہ ٹیکس کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ابھی ہم نے ان کو ٹیکس کے زمرے میں نہیں لیا سو لوگ ہیں آپ دیکھیں آپ ایک بار سو لوگوں کے نام شائع کر کے دیکھیں لوگ خود بخود ٹیکس کے زمرے میں آنا شروع ہو جائیں گے جناب اعلا ایگری کلچر پر آپ نے سبسیڈی کی بات کی آپ کہتے ہیں ہم نے ایگری کلچر میں بڑی سبسیڈی دے رہے ہیں جب وفاق میں ایگری کلچر کی وزارت تھی تو مسٹر سپیکر مارین فشریز ماہی گیری اس کا ایک اہم حصہ ہوتی تھی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میرا تعلق کراچی سے اور سائری علاقے سے ہمارا ماہی گیری تباہ برباد ہو چکا ہے آپ ایگری کلچر میں صرف کسان کو رکھتے ہیں آپ سبسیڈی بھی اس کو دیتے ہیں آپ کے پڑوسی سارے ممالک ماہی گیروں کو بھی سبسیڈی دیتے ہیں ڈیزل پر دیتے ہیں دیگر اشیاء پر دیتے ہیں آپ نے بتائیں کہ ایگری کلچر میں ماہی گیر کو سبسیڈی کیوں نہیں دی کسان کو دی بہت اچھا کیا ایگری کلچر میں ماہی گیر بھی آتا ہے جو سب سے زیادہ تباہ حال ہے اور پھر ہم اس تقریر کی بات کریں کہ وہ اس میں کہا گیا جناب عبدالقادر پٹیل صاحب آخری منٹ ہے اس میں آپ اپنی تقریر کو سب نے آپس میں تیہ کی ہے حکومت اور جناب عبدالقادر پٹیل صاحب دیا جائے گا میری جماعت کی طرف سے ایک میمبر کا ٹائم ایڈ کرنے میں میری جماعت کے ایک میمبر کا ٹائم ایڈ کرنے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ میمبر تقریر نہیں کرے گا جناب عالی ہاں سے بول دو بھائی کوئی بھی اس طرح کون مانتے ہیں نہیں کوئی مانے گا میں آپ سے گارنٹی کر رہا ہوں جناب جناب عالی ایک تقریر ہوئی تھی کہ اوہ پاکستانیوں تمہارا پیدا ہونے والا ہے بچہ ایک ڈاک پندرہ ہزار کا مکروز ہے جناب عالی بزنس ریکارڈر کی رپورٹ کے مطابق کی پی کے حکومت نے تین ٹریلین ایشن بینک سے لون لیا ہے تو اب میں کیا یہ بات کہنے پر حق بجانب نہیں کہ ہر پاکستانی تو ایک ڈاک پندرہ ہزار روپے کا مکروز ہے لیکن میرا کی پی کے کا پاکستانی تو تقریباً دو لاکھ بیس ہزار روپے کا مکروز ہو گیا تو یہ آپ یہ بزنس ریکارڈر کی رپورٹ ہے آپ کے تری ٹریلین ایشن بینک کے کرزے کی جناب عالی آپ نے کہا ایک کروڑ جوبز دیں گے آج کے دن دو لاکھ شیاسی ہزار بیالیس پینتالیس دن میں آپ خسارے میں چلے گئے ہیں جوبز میں آپ الٹا لوگوں کو نکال رہے ہیں الٹا گیر لگا ہوا ہے لیکن اگر ہم تقسیم کرتے ہیں ایک کروڑ جوبز کو آپ کے پانچ سال پر تو آج جب میں سپیچ کر رہا ہوں تو آپ دو لاکھ شیاس ہزار پانچ سو پچھتر جوبز دے چکے ہوتے آپ نے کہا تھا آپ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے آج پینتالیس دن بعد میں سپیچ کر رہا ہوں آج کے دن تک آپ ایک لاکھ تیس ہزار دو سو ستاسی گھر دے چکے ہوتے آپ نے کہا تھا ہم ڈالر ساٹھ روپے پر لائیں گے ڈالر آٹھ آج بھی ایک روپے پچیس پیسے اور تیس پیسے کے درمیان ہے آپ کا رن ریٹ بڑھ رہا ہے کرکٹ کی زبان میں آپ کو آخر میں آخری اور میں دو سو رن چاہیے ہوں گے یا پانچ سو رن چاہیے ہوں گے تو رن ریٹ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آپ کے تو اس کو مہربانی کر کے کنٹرول کیجئے جناب اللہ ریلوے کے حادث ساتھ ان کو بھی دینا ہے پھر ابھی ابھی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں ابھی ابھی جناب اللہ اختتام کی طرف جائیں ٹرین کے حادثات عام ہوئے آپ تو یہ کہتے تھے کہ جی اچھے ملکوں میں فلاں ملکوں میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے وزیروں کو استفاد دے دینا چاہیے وہ وزیر جب وزیر آپ کی حکومت ہے تو وزیر استفاد کا نام ہی نہیں لیتے آپ تو کہتے تھے وزیروں کو استفاد دے دینا چاہیے آپ نے تو کوئی آپ کہتے تھے کرکٹ بورڈ اس لیے تباہے کہ وزیر اعظم اس کا سربراہ مقرر کر رہا ہے احسان مانی کو میں نے نہیں رکھا آپ کے منتقل وزیر اعظم نے رکھا ہے آپ کہتے تھے کہ ہر ایکارے کا سربراہ جی جناب خسرو بختیار صاحب میں کتنی دفعہ تین چار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اختتام کی طرف تقریر کو لے کر جائیں جی جناب اچھا کریں جی جناب عبدالقادر صاحب اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کر جائیں ایک میلٹ آپ کے پاس ہے جناب آپ کہتے تھے کہ اداروں کے سربراہ اپنے پروجیکٹ اختتام کی طرف لے کریں تو وزیر ریلوے کو میاں والی پنڈی ٹرین کا اختتام کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم تو خود کہتے تھے اداروں کو سربراہ کو کرنا چاہیے آپ نے کیوں کر دیا اور جناب اب آپ نے ہیں تو بات بہت کرنے کی لیکن جناب آپ سننے کے مہور میں نہیں تو آخری بات کروں گا کہ آپ کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہوئی وہ سب نے دیکھا اور آپ نے ایک سو پچاس ایک سو پچاس اقاب جو ہیں کل ایک سو پچاس اقاب جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت دیئے شیخ محمد کو تحفے میں یہ کہاں کا نیا پاکستان ہے آخری بات جناب رنگ و میک اپ میں کہا ہے کہ ٹیکس لگایا ہے جناب اعلیٰ یہ براؤن اور بلیک کلر سارے لگاتے ہیں خدا کے واسطے یہ شوخ یہ جو مرون گرین ییلو رنگ جو سروں پہ لگائے گھوم رہے ہیں ان پہ زیادہ ایسا ہوا کریں جناب ان پہ پانچ ہزار پیسے دن رنگوں پہ اضافہ کریں کہ انسان نمہ پرندے جو ہے نا وہ ہمیں نظر آنے بند ہو جائیں اور جناب اعلیٰ ایک عام آدمی کو ہر اچھو ویسے سر بینس بینس ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں بکتی ہے بینس ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں بکتی ہے ٹائم پورا ہوگے دو منٹ ہوگے ہیں بکتے جی وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کی تقریر ہے وہ پانچ لاکھ کی بکی ہے ہر پاکستانی کو اجازت ہو کہ وہ اپنی بینس وزیر اعظم ہاؤس میں لے جا بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ